ہلو فرنٹس میرا ہمیں مدوگر برمہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیک پارٹ شال اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر چینل آرٹ یا فر بینر کیسے بنا سکتے ہیں تو چلی شروع کریں تو ہمیں یوٹیوب اوپن کرنا ہے اس کے بعد لوگوں پر کلک کرنا ہے یور چینل میں جانا ہے اس کے بعد ایڈیٹ چینل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اوپر کی طرف کیمرے کا اپشن ہوگا اس پر کلک کر کے آپ کو ٹیک فوٹو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیمرہ اوپن کرنا ہے اور آپ کو فوٹو کلک کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو رائٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو لے لینا ہے اس کا سکرین شوٹ اور آپ کو اسے سیو نہیں کرنا ہے اور اب آپ یہاں سے اسے کر دیجی اب آپ کو گیلری میں وہ سکرین شوٹ اوپن کرنا ہے جو آپ نے لیا تھا اور اسے آپ کو کر لینا ہے اور اب ہم اسے کر لیں گے سیو تو آپ کو پکسل لیب اوپن کرنا ہے اور جو ایمیج ہم نے کروپ کی تھی اسے آپ کو ایمپورٹ کرنا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ کو اسے پوری سکرین کے اوپر سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے آپ کو پوری سکرین پہ سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بینر کے لیے جو بھی بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کیا ہے آپ کو وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اسے سکرین کے اوپر رکھنا ہے لیکن یہاں پہ لیئرز پہ کلک کر کے اسے اوپر کی طرف کر دینا ہے اس کے بعد اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے کی طرف آپ کو اپیسٹی کا اپشن ملے گا تو آپ کو اتنا کم کر دینا ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھتا رہے اب آپ کو واپس لیئرز کے اوپر کلک کر کے اسے اوپر کی طرف کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اسے ایڈجیسٹ کر لینا ہے ان لائنز کے اندر جیسے کہ میں نے یہاں پہ کر دیا ہے اب میرے کو جتنا تا بیک گراؤنڈ اس کے اندر چاہیے اسے میں بار بار ایسے کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ ہاں مجھے اتنا چاہیے یہ اوپر کی طرف تھوڑا سا کروپ ہو رہا ہے تو میں اسے تھوڑا سا نیچے کی طرف کر دوں گا تو جیسے میں نے نیچے کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فیوچر اینڈ ٹیکنولوجی دونوں کو دونوں ایک ساتھ دکھ رہے ہیں تو اب ہم اسے واپس اوپر کی طرف کر لیں گے اور اگر آپ کو ساتھ میں یہاں پہ کٹ آؤٹ بھی لگانا ہے تو ہم واپس ایمپورٹ پہ کلک کریں گے اور میں نے پی این جی بنانا آپ کو پہلے بتایا تھا تو اوپر کارڈ میں میں آپ کو دے دوں گا تو آپ پی این جی بنا لیجئے گا اس کے بعد آپ کو کٹ آؤٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ رہا ہمارا پی این جی اور ہمارے پاس ڈائریکٹ ایسا یہ آ گیا ہے اور اوپر لیئر کی طرف کلک کر کے اسے سیکنڈ نمبر پہ کر دیں گے اب ہم اس لائن کے اوپر ہی سے رکھیں گے اور یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیں گے تو اب یہ یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنے چینل کا لوگو یہاں پہ ڈالنا چاہتے ہو تو یہاں پہ امپورٹ کر کے اپنا چینل کا لوگو ڈال سکتے ہو اگر آپ کو اپنے چینل کا ڈائریکٹ نیم لکھنا ہے تو اے پہ کلک کر کے آپ ٹیکس پہ کلک کیجئے اس کے بعد ایڈٹ میں جا کے اپنے چینل کا نام لکھ دیجئے تو یہ نام میں نے لکھ دیا ہے اب میں اوکے کر دوں گا یہاں سے اسے تھوڑا سا گھما لیں گے یہاں پہ سٹائلز میں جا کے آپ کو یہاں پہ آپ کو جو بھی ڈیجائن پسند آتی ہے آپ کو سیلیکٹ کیجئے اور اگر آپ کو جیسے یہاں پہ فیوچر نیچے ریفلیکشن ہے ٹیکنالوجی نیچے ریفلیکشن ہے ویسے اس کا ریفلیکشن منانا ہے تو آپ انیبل کریں گے تو یہاں پہ یہ بھی آ جائے گا اس کے بعد اسے ایسے کا ایسا سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں لیئرز پہ کلک کرنا ہے اس فوٹو کو سب سے لاسٹ میں ڈال دینا ہے آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ ہے اس کو لاسٹ سے سیکنڈ نمبر پہ رکھنا ہے اس کے بعد اپنی فوٹو کو رکھنا ہے تھرڈ نمبر پہ اس کے بعد جیسے آپ نے جو نیم لکھا ہے اس کو رکھنا ہے آپ کو سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ نے چینل کا لوگو بنایا بھی لگایا ہے تو آپ کو اسے رکھنا ہے فرسٹ نمبر پہ یہاں پہ فورتھ اپشن پہ کلک اس کے بعد آپ کو ٹرانسپرنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سیو کے اپشن پہ کلک کرنا ہے پھر کرنا ہے سیو ایز ایمیج اس کے بعد آپ کو پی این جی پہ کلک رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپشن ملے گا الٹرا کا آپ الٹرا پہ کلک کیجئے اس کے بعد آپ کیجئے سیو ٹو گیلری تو یہ ہو جائے گا سیو سیو کرنے کے بعد آپ کو اپنی چینل پہ آ جانا ہے اس کے بعد اپنے لوگوں پہ کلک کرنا ہے یور چینل میں جاننا ہے اس کے بعد آپ کو ایڈٹ چینل پہ کلک کرنا ہے ایڈٹ چینل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کیمرے کا آپشن ملے گا آپ اس پہ کلک کیجئے اس کے بعد چوز فرام گیلری پہ کلک کیجئے مطلب فرام فوٹوز پہ کلک کیجئے اور جو ہم نے بنایا تھا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے تو جیسے میں نے یہ سیلیکٹ کیا اب ہمیں زوم آؤٹ کرنا ہے ہمیں یہ لائنز جو پیچھے کی طرف دکھ رہی ہیں انہیں میچ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کیسا یہ سیٹ ہو گیا اب ہم سیو کر دیں گے اب یہ یہاں پہ ہمارا جو بینر ہے وہ اپلائے ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلائے ہو چکا ہے اور آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے کپینٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب پینٹ اور آپ کے دنے والے